بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدارتی ریفرنس دائر کر رہے ہیں جس کے تحت وہ جو بھی منحریف عراقین ہیں ان کو ہر صورت انہوں نے نا اہل کروانا ہے اس صورتحال میں عمران خان کو اہم ترین انتہائی اہم ترین پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ اٹھائیس طریق سے پہلے پہلے استیفہ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی حکومت نہیں جائے گی یعنی عمران خان کو آفر دی گئی ہے کہ مائنس ون کر لیں تو آپ کی پھر پنجاب میں بھی حکومت بچ جائے گی آپ کی وفاق کے اندر بھی حکومت بچ جائے گی آپ کسی اور کو لے ہیں کوئی شاہ محمود قریشی کو لے ہیں کوئی اسد عمر ٹائپ لے ہیں یا کسی اور کو آپ لے ہیں لیکن آپ کو جانا ہوگا آپ کو آفر ہے کہ اگر آپ اٹھائیس طریق تک اپنے آپ کو سرنڈر کر کے استیفہ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی حکومت بچ جائے گی پنجابی بچ جائے گا اور اس صورتحال میں مائنس ون تک صورتحال چلے گی آپ کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا پھر بہت سارے معاملات آپ چلا سکتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو حکومت بھی جائے گی آپ کی پنجاب کے اندر بزدار کی حکومت بھی جائے گی اور بہت ساری جگہوں پر آپ کے خلاف گروپ بھی کھڑا ہو جائے گا یعنی کے پی کے اندر بھی کھڑا کر دیں گے گروپ اور بہت سارے معاملات اور یہ پیغام عمران خان کو دیا گیا ہے ان کے اتحادیوں کی جانب سے اب آپ امیجن کر لیں کہ کس لیول کے اس وقت معاملہ پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے اب سوچیں عمران خان کا کیا جواب ہوگا عمران خان نے ابھی تک جو جواب دیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں آخری دم تک لڑوں گا حکومت بچانے کے لیے میرے پاس حربیں بہت زیادہ ہیں اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میرے پاس آپشنز بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں آخری دم تک لڑوں گا مائنس ون کو آپ بھول جائیں یہ عمران خان نے جواب دیا ہے اتحادیوں کو یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ معاملہ اس لیول تک آ چکا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں لڑوں گا آخری دم تک لڑوں گا اور اس وقت تو عمران خان فیلال چھپے اگر ان کے حکومت جا دی ہے پھر وہ بتائیں گے کہ پیغام کہاں سے آئے تھا اور اتحادی کیوں یہ مشورہ دے رہے تھے کیا صورتحال تھی دیکھئے اس وقت جو معاملہ چل پڑا ہے وہ بڑا خطرناک ہے چودری پرویز الہی یا کاف لیگ ان کو پیغام دے رہے ہیں ایم کیم ان کو آگر پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ڈسمس کر لیں اپنے آپ کو یعنی آپ ریزائن کر دیں آپ چلے جائیں تو معاملہ تیہ ہو سکتے ہیں اور غالباً اس کے بعد جس شخص کا نام سب کو قابل قبول ہے اس کا نام ہے شاہم احمود قریشی لیکن شاہم احمود قریشی کے اثر میں ایم کیم کے ساتھ بھی تعلقات ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں نون لی کے ساتھ تو تعلقات اس لیول کے ہے شاہم احمود قریشی کے کہ پی ٹی اے جوائن کرنے سے پہلے وہ گئے تھے نواز شریف سے ملنے اور نواز شریف نے ان کو کہا کہ آپ جوائن کریں لیکن اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں پر ٹکٹ لینے والوں کی لائن بہت زیادہ ہے تو میرا نمبر جب تک آگا تو معاملہ خراب ہے اس لیے مجھے وائل سیئر مین کا ہوتا بھی ملے تو شاہم احمود قریشی اس وقت ہے قابلے قبول لہٰذا ان پر کافی اتفاق ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا جس طرح فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ تین سے چار وزرائے سے جو کہ شیروانیہ سلوا کر پجامے سلوا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کب سے وہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھوپنا چاہتے ہیں اب یہ جو پیغام ہے یہ اصل میں آپ سمجھ لے تو انہی کی جانب سے پیغام یعنی پیغام آیا تو اتحادیوں اور کسی اور جانب سے آیا ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپلائے کرنے کے لیے یعنی جوب کے لیے اپلائے کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تیار ہیں جو کہیں گے کر لیں گے بس عمران خان کو ہٹائے اور ہمیں لے کر آئیں اب اس صورتحال میں آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کو ہٹا کر اگر آپ حکومت چلاتے ہیں تو کیا باقی حکومت چلی گئے نہیں آپ امیاجن کر لیں کہ عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وزیر اعظم ہے اور عمران خان چھپ کر کے بیٹھے ہیں کیا عمران خان یہ تسلیم کریں گے لیکن ایک چیز اب آپ ذہن میں رکھے گا عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ میرے ہاتھ میں کھوٹے سکھیں دیکھئے قائد اعظم نے کہا تا پاکستان میں نے بنا لیا ہے لیکن میرے ہاتھ میں کھوٹے سکھیں آپ اس نظام کے اندر کچھ کر ہی نہیں سکتے جو پارٹی جوائن کرتا وہ کوشش کرتا میں آپ کی پیٹھ میں چھوڑا گھنپو یہ بندہ جائے تو میں راستے میں ہوں کترے لوگ آپ کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں آپ کے حق میں بیانات دے رہے ہوتے ہیں اصل لگتا ہے کہ مر مرانے کے لیے تیار ہے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں ان پر وہ سارے عمران خان کے خلاف ہوتے ہیں لہذا اس پورے کھیل کے اندر معاملہ اس طرف پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کو پیغام آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے پیغام آتے ہیں کیوں آتے ہیں دیکھئے اس وقت نواز شریف کو ایک پیغام دیا گیا تھا کافی دیر پہلے یہ فیصلہ آنے سے پہلے پیغام دیا گیا تھا کہ آپ عزت سے چلے جائیں کچھ بھی ہو جائے آپ کی کریڈیبلیٹی رہ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا نواز شریف نے کہا میں لڑوں گا ابھی لڑائی کر کے اس وقت حالو کے وہ جیل چلے گئے ان پر چونکہ کرپشن کے داگ تھے اب نواز شریف بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جب پنامہ کا سکینڈل کھل رہا تھا تو پاکستان کے اندر سے کسی نے رابطہ کر کے ان کو میرے خلاف ڈاکومنٹس دیئے تھے اصل میں پنامہ کا سکینڈل کے لیے انہوں نے دو سے دھائیس سار رابطہ کیا کچھ جنرلیس سے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک سکینڈل کھولنے جا رہے ہیں بڑا سیکرٹلی رابطہ ہوتا ہے تو نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے کسی نے میرے ڈاکومنٹس ان کو دیئے تھے اور کہا تھا اس کو شامل کریں اور جب انہوں نے ویریفائی کیا تو وہ کے تھا کوئی دور ہے نہیں نواز شریف میں کرپشن کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے ہیں لیکن آپ امیجن کر لیں کہ شباز شریف کا اس میں نام نہیں آیا یعنی یہ چیز آپ سمجھ لیں پنامہ میں شباز شریف کا نام نہیں آیا جبکہ شباز شریف نے بھی کرپشن کے مقصود چپڑا سی اور یہ وہ ریکارڈ توڑے ہیں لیکن اس پورے کھیل کے اندر جو ظاہر سی بات ہے جو جتنی جگہ پر آگے جانے کی کوشش کرے گا اس کا خلاف وہی معاملہ ہوگا اب اس کھیل کے اندر عمران خان کیا کر سکتے ہیں دیکھئے عمران خان اس چیز میں انہوں نے آ کر نواز شریف کو ڈسمس کروایا اب عمران خان کے پاس اپشن کیا ہے عمران خان کے پاس ہیں دو اپشن نمبر ون یہ ہے کہ وہ صداتی ریفرنس دائر کرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے اس کے لیسوپریم کو تشریح کریں نمبر ٹو صورتحال یہ ہے کہ دیکھئے ایک طرف معاملہ ہے بہت زیادہ خراب یہ سمجھ لیں اس پورے کھیل کے پیچھے اگر کسی شخص کی ویکنس ہے تو وہ ہے بزدار اس شخص نے پنجاب کے اندر پرفارم نہیں کیا اور کل ڈل کر بات کرنی چاہیے جترہ مرضی آپ کہہ لیں آپ امیجن کر لیں صحت کارڈ آپ نے دیا ہے اس سے بہترین منصوبہ پورے پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں تھا لیکن یہ شخص اس کی مارکٹنگ نہیں کر سکا نہ دوسرے صوبے کر سکے یہ اصل میں ڈراؤ بیک ہے ان لوگوں کی نہ اہلیت کا ان لوگوں نے پرفارم نہیں کیا آپ نے پرفارم کیا آپ نے جڑے مضبوط بنائی ہو لیکن پرفارم کرنے کے لیے آپ کو ڈلیور کرنا پڑتا آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے اب آپ دیکھ رہے آج بھی پی ٹی آئی کے اندر یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ باقی سارے قابل قبول ہے کیونکہ باقی جو بھی آئے گا اس نے افسلوٹی نوٹ نہیں کہنا ان سب کو پتا ہے کہ ان کو جو پیغام دیا جائے گا اس نے وہی کہنا امریکہ کے آئیے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا پھر کون کھڑا ہوگا افغانستان کے معاملے کے اوپر ہو یا مثال کے طور پر آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر پوتن سے ملنے کے لئے جانا ہو اور امران خان کی جگہ کوئی اور ہو تو اس کو پیغام دیا جائے گا آپ نے نہیں جانا وہ تو انکار کر دے گا امران خان کی جگہ پی ٹی آئی سے کوئی اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے یورپی یونین کو کہ کمی کمین ہے ہم تمہارے یا امریکہ کو کہہ سکتا ہے غلام ہے تمہارے تم یہاں سے گزار کر دکھاؤ اور آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص اٹھ کر یہ کہے کہ میں ائر فورس کو کہتا ہوں یئر چیف کو کہتا ہوں کہ ڈرون آئے تو گرہ دیں تو آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ پھر کیا ہوگا یہ اصل میں سمجھنے والی باتیں ہیں معاملات دیکھیں سادش ہوتی ہیں باہر سے روک رہا ہوتا ہے اندر سے اگر اندر ادارے نہیں روک پائیں گے اس کو تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے ملکی ناکامی ہے لہٰذا اس صورتحال میں ایران خانڈ ڈٹ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اٹھائیس بھی گزر جائے تو مائنس ون کے اوپر میں متفق نہیں ہوگا حکومت جاتی ہے تو ایک دفعہ چھوڑ کر دس زبا جائے میں عوام کے اندر آؤں گا میں لے کر آؤں گا عوام کو سوڑکو پر بتاؤں گا کہ اصل میں کہاں سے کیا چیزیں آ رہی تھیں لہذا اس صورتحال میں ایمکم اور کاف لیگ نے جو آ کر پیغام دیا ہے کہ آپ چلے جائیں مائنس ون ہو جائے گا اور آپ کی حکومت بچ جائے گی بزدار بھی بجھے گا ونہا بزدار بھی جائے گا تو عمران خان کی تو تاریخ بھری ہے کہ وہ بلیک مل نہیں ہوتے اگر ہونا ہوتا تو وہ امریکہ سے ہی ہو جاتے لہذا اس صورتحال میں وہ تیار ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں